اور جسم کے نیتے کا حصہ دویا اور اس کا فانی ایک دردن میں جمع کر لیا گیا اور وہ فانی دالا جیا صالب نے ہونا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اچھے ہو کر ایسے چنے لگیں جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہیں تھا وہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نظر اس حصہ کی طریقہ سے آئے خود فرماتے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ علیم فرما دیا حضرت سعب عدی وقعات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ایک مطلبہ گھوڑے پر سوار ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت بنائے لہذا کچھ گھوڑے پر سوار ہوئے تو اقارت میں نے جیسے جیسے ہیں کہ انہ امیراتم هذا لا یعلم انہو اظہم التشحین لا یعلم انہو اظہم التشحین یہ الفاظ میں کہ تمہارے سرگار کو دیکھ کر تو ایسا لکھ رہا ہے کہ یہ بہت خیلی تمروالے ہیں یعنی دوسرے لگوں میں سماج ہیں تمہارے ہاں کیا کہا جانا ہے سماج ہیں اللہ تعالیٰ نے جب دھر واپس مہتے تو بے ہوت ہو کر سر پڑے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک عورت کو آپ کی بائیوں میں یہ تعلیمات کہتے ہوئے سنایا انہا امیراتم هذا لا یعلم انہو اظہم التشحین وہ فرمایا اس کے پیغام دو میرا پیغام دو کہ اپنے آزہ کو دھو کر اور آزہ کا دھلا ہوا پانی ہمیں دے دے وہی دوزو صلی اللہ علیہ وسلم تکانا کہ آزہ اوز عورت نے اپنے آزہ کا دھلا ہوا پانی کو دلاش دیا دیا اس کے آزہ کا دھلا ہوا پانی لایا دیا اور پھر وہ حضرت حضرت رضی اللہ علیہ وسلم نے اوپر ڈالا گیا تو وہ بھی اچھے ہو ان کا مرض بھی جاتا ہے تو صلیقہ نیلی ہے کہ جس کی نظر لگی ہو وہ اپنے آزہ کو دھوئے نمزو کر رہا ہو تو اس کا پانی لے لیا جائے وہ ڈال لیا جائے سہتو تیسے کی سرکتے تیسے کی پیٹ کی طرف سے جو کرتا حصہ ہے یہاں پر ڈال دیں تو تیسے کی پیٹ پکا جائے گا پانی یہی طریقہ ہے جب لوگوں کی اس سے معلوم ہوا تو نظر لگنا حق ہے اور باق لوگوں کی نظر بڑی سخت ہوتی ہے کہ قبر نے بھی پہنچا دیتی یہ بھی معلوم ہو گیا شاہد میں نے پہلے بھی سنایا ہو کہ شاہد جہاں سے تامیرات کا بہت شوق تھا جو مغل بارسہ تھا تو سہی مہندوستان نے سہی ایک تامیر کہا رہا تھا کہ آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے کہ وہ چادریں ڈال دی جاتے ہیں تو بڑا خواجد بڑا ہو تو چادریں ساروں طرف کو چاندے چادریں ڈال دی جاتے ہیں تو وہاں بھی ایسی کہ وہ چادریں ڈال دی گئیں ساروں طرف کو چاندے چادریں بن رہا ہے جاں تیار ہو گیا وہ تک تیار ہو گیا سب کچھ تو پھر سر کو ہٹایا گیا اور پھر وہ چاک ہی در لوگوں پر گزرنے کی جگہ تھی اور جب اس کو ہٹایا گیا تو معلوم ہوا سنگے مرمر کا سفید سنگے مرمر کا انتحائی خوبصورت ہاتھی سنگے مرمر کیا گیا وہ جب ہٹایا تو لوگ دیکھنے کے لیے آئے اچھا بھئی یہ بن رہا تھا تو ایک عورت جی آئی دیکھنے وہ عورت بڑی نظر کی دیکھتی اور اس نے نوح ہاتھ رکھتے جیسے وہ عورتیں رکھتے ہیں ایک دفعہ ایک عورت اپنے دلتے کا پہانہ دھلا رہی تھی تو رمضان کا آفن جنہا چاند نگر آجیا لوگ چاند کی بھلاج میں سے چاند کی خبر آئے اب آیا ہوا ہے تو چاند نگر آجیا اب وہ پہانہ دھلاتے دھلاتے ہیں اور پھئی ہوگئی ہم دیکھنے چلیئے اور عورتوں کی جو عادت ہوتی نہیں انگلی رکھتے ہیں جب کسی کس کو اور سے دیکھتے ہیں تو انگلی رکھتے ہیں پرانی عورتیں ہم نہیں رکھتی نہیں اپنے عورتوں بھی بھائیں چاند ہیں اب تو نیا زمانہ آجیا ہے پیلے کے راکھ رہے اندھیرہ ہوتا تھا بل کے اوپر اندھیرہ ہوتا تھا تو اب نیا زمانہ ہے نیا دور ہے جدید دور ہے تو اتنے اپنے عورتوں کی بات کرنا ہوں وہ جو کرتے رکھتی ہم نے بھی کہا انگلان کی پرانی عورتوں تو ایسے چلتے کہاں تو اب اس نے جو چاند کو دیکھا کہاں چاند کو نظر آجیا مگر اس دفعہ بڑا مضبودار کیا نظر ہے ایک عورت آئی اور اس نے حاتھیں ہمی ہونی ہاتھ رکھا کہاں ہوں اتنے کا خوبصورت حاتی با یہ الفاظ اس نے کہے وہ ادھا دکڑا ادھر گرا حاتی کا اور آتا ادھر گرا پسائد سمجھے بلکر سے پا ہوا حاتی حاتی اور پتھر سے پرا ہوا حاتی اتنی سکھ نظر اس کو لگی ہے کہ وہ یہ عادت جن سے عادت اگر سے قلوس ہے کہ میں کہتا ہوں یہ ہے نظر وضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خرمایا کہ نظر لگنا حق ہے اور نظر انسان کو عبر میں اور اون کو تکیل میں پہنچا دیتی اسی لیے فوقان نے مطلع لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی نظر اتنی تیز ہو اور نسل ہو ایسے ہوتے ہیں بھائی تو آجی وقت کو لہاکنے وقت کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص کو اس کے مطال میں خیر کر دے اور اس سے آمدنی پوچھے کہ تمہاری آمدنی کتنی ہیں اگر اسلامی حکومت ہو اس کی بات کروں آج تک بھی بات نہیں کرنا اسلامی حکومت کے آزیز سے یہ زندگی آئے دیتی ہیں جسلا شلیم میں موجود ہیں کہ وہ اس شخص کی آمدنی محلوم کرے جہت المال سے اس کا وزیفہ جاری کرے جتنی اس کی آمدنی ہے کہ تم گھر کے باتے دکان بک جاؤ یہ وزیفہ یہاں سے لو موپ گھرے باتے گھر بیتے بیتے کوٹی کھاؤ حیث کرو اور اس کی آمدنی کے برابر وزیفہ اس کو جاری کرے چاہتے لوگوں کو بخان سے رکھایا جا سکتے ہیں یہ اس کی حضرت کے لئے ہماری شریعت کتنی جانے ہیں ہر چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے ہمیں یہ خبوت نہیں کیا جائے گا ہمیں یہ خید نہیں کیا جائے گا اس کو اس کو خرطہ نہیں کیا جائے گا یہ اتنا خرطہ ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اس وقت کے بارے میں ہے جب پتہ چل جائے گے کسی بھی کہ کسی نظر لگی اب پتہ ہی کسی نظر لگی ہے اکھر کو پتہ نہیں کلتا تھا اب سے نظر لگی ہے تو کسی نظر لگی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ بھی جو سن لگی ہے عام طور پر پتہ نہیں کلتا وہ ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے پتہ نہیں کلتا تو اس کا طریقہ سات چیزیں ہیں سات چیزیں سنیدیں اب سنسے جائیں اور اس کے حمل کرنا ہم سب کا کھاں محیرہ ہونا تھا نمبر ایک سورہ فاطحہ نمبر دو علی اسلامی سے مخلقون تک سورہ حرانی علی اسلامی سے مخلقون تک نمبر دی آیت الفرسی سورہ اخلاف سورہ خلق سورہ ناب نمبر سات آیت الفرسی یہ سات چیزیں ہوگئیں یہ سات آیتیں ہیں اور سورہ ہیں چیزیں کتنی ہوگئیں سورہ فاطحہ نمبر دو سورہ بقرہ علی اسلامی سے المخلقون تک یعنی چار پانچ آیتیں ہوگئیں نمبر تین آیت الفرسی سورہ اخلاف نمبر آس سورہ خلق نمبر این سورہ ناب نمبر خات آیت الفرسی ہوگئے ہیں سورہ اخلاف سورہ اخلاف سورہ اخلاف سورہ اخلاف ملائے ہیں ان جب کو ملا کر ایک بخا کنے اور صرف ازام کر دیں اور اسی طرح تین مرتبہ یہ عمل دونانا ہے سورہ بھی اور سورہ بھی اپنی جنسہ کرنا ہے اس سے نظر